یہ کہانی ہے جوانا ماریا نام غورت کی جو 18 سال سے اکیلے ایک سنسان آئلنڈ پر رہ رہی تھی کالیفونیا میں سین نکولینس آئلنڈ ہے جہاں پر 18 صدی میں نکولینیا ٹرائپ رہتا تھا 1811 میں رسیان فورٹریڈر نے وہاں کے نکولینیا ٹرائپ کو چھوٹے سے ٹریڈنگ ڈسپورٹ کی وجہ سے مار دیا تھا اور پورے آئلنڈ کو تحس نحس کر دیا تھا اور 1832 میں یہ بات جب لوگوں کو پتا چلی ترسکیو ٹیم بھیج کر بچے ہوئے 20 لوگوں کو وہاں سے سینٹا باربارا آئلنڈ پر بسا دیا گیا جو سین نکولینس آئلنڈ کے پاس ملی ہے لگ بگ 18 سال بعد کئی سیلرز کے ٹیپ ملے شروع ہو گئے کہ سین نکولینس آئلنڈ پر انہوں نے پیروں کی نسان اور جھوپڑی دیکھیں تب وہاں ایکسپیڈیشن ٹیم بھیجا گیا اور پورے آئلنڈ پر سرچ کی دوران ان لوگوں کو ایک چالی سال کی عورت ملی جو ویل کے ہڈی سے بنی جھوپڑی میں رہ رہی تھی وہ جو باسا بول رہی تھی وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تب انہوں نے اس عورت کو وائل وومن نام دیا اور اس کو سینٹا باربارا آئلنڈ پر بسا دیا پھر اسے نکولینس آئلنڈے ٹیپ کے لوگوں سے ملائے گیا پر انہیں بھی اس کی باسا سمجھ نہیں آ رہی تھی